موسیقی 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 تو اس کے بعد ریتو راج کائکوارڈ کا ساتھ دنے میدان پر آئے اجنگ کے رہانے چاپر اجنگ کے رہانے نے بھی کافی بہترین پرپومیس کیا چھٹے اوور کی آخری گیند پر کائکوارڈ نے ساندار شوٹ کھیلتے ہوئے چو کاجڑا ماتر نو اوور تک ہی ٹیم کا سکور نبی رنو کے پار پہنچنے میں سپل رہا تو اس کے بعد دسوے اوور کی پہلی گیند پر کائکوارڈ نے ایک بار پھر دمدار پرپومیس کرتے ہوئے ڈیپ میڈ ویکیٹ کی طرف گیند کو باؤنٹ لائن کے پار پہستے ہوئے ساندار چھک کاجڑا تو اسی اوور کی آخری گیند پر ایک اور ساندار شوٹ دیکھنے کو ملا تھا کائکوارڈ کے بالے سے اور انہوں نے دمدار چو کاجڑ دیا یعنی کہ یہاں پر دس اوور تک ٹیم نے سو رنو کے پار سکور کو پہنچا دیا لیکن اس کے بعد دوسرا ویکیٹ گیرا تھا آجنگ کے رہانے کے روپ میں گیاروے اوور کی پہلی گیند پر سائی کی سوڑنے رہانے کو بھی چلتا کر دیا ساہا کے ہاتھوں سے ان کو کیچ اوٹ کروایا جو بارہ بولوں پر بارہ رنو کی دمدار پاری کھیلنے کے بعد پیویلین لوٹے تو اس کے بعد پاری کو سنبھالنے آئے سیوم دوبے جہاں پر سیوم دوبے نے گیاروے اوور کی دوسری بول پر چھکے کے ساتھ اپنا کھاتا کھلا تو اسی اوور کی تیسری بول پر ان کے بلے سے ایک اور ساندار چھکا دیکھنے کو ملا تھا لیکن یہاں پر تیروے اوور کی تیسری بول جو کی جونسن ڈالنے آئے تھے ریتو راج کا ایک وارڈ ان کو اپنا ویکیٹ دے بیٹے ساہا کے ہاتھوں سے ان کو بھی کیچ اوٹ کروایا جو کی چھتیس بولوں پر چھاندار پاری کھیلنے کے بعد پیویلین لوٹے تو اس کے بعد سیوم دوبے کا ساتھ دنے میدان پر اترے ڈیریل میچل چاپر ڈیریل میچل نے بھی چوکے کے ساتھ اپنا کھاتا کھلا چوزوے اوور کی چوتھی بول جو کی راسد خان ڈالنے آئے تھے تو اس کے بعد اسی اوور کی آخری بول پر سیوم دوبے نے راسد خان کی گین کا ساندار آگاج کیا لونگون کے اوپر سے گین کو باونڈ لائن کے پار پیجتے ہوئے دم دار چھت گاجر دیا تو اس کے بعد پندروے اوور کی چوتھی بول پر سیوم دوبے کے والے سے ایک اور چوکا دیکھنے کو ملا تھا اوور کی پانچوی گین پر دوبے نے ایک اور ساندار شوٹ کیلتے ہوئے دم دار چھت گاجر دیا یعنی کہ یہاں پر ٹیم کا سکور 15 اوور تکی 155 رنوں کے پار پہنچنے میں سپل رہا تھا تو سیوم دوبے اور میچل سینٹنر کے بیچ ساندار پارٹنرشپ ہوتی بھی دیکھی چاپر اٹھاروے اوور کی آخری گین پر سیوم دوبے نے دو رنوں کے ساتھ یہاں پر اپنی 50 بھی جمعی روئی پر دولوں کھلاڑیوں کے پیچھ یہاں پر 50 پارٹنرشپ بھی ہوتی ویدی کی لیکن اس پارٹنرشپ کو توڑنے میں سپل رہے راستی دکھان جنہوں نے انیس میں عمر کی جوسری بول پر سیوم دوبے کو چلتا کر دیا ان کو یہاں پر بھی جسٹن کر کے ہاتھوں سے گیش آؤ کروا دیا کیونکہ آج کے امپاہ میں میں 30 بولوں پر 51 دلوں کی ساندار پاری کھلنے کے بعد پیوگلین لوٹ ہے تو اس کے بعد پاری کو سنبھال نے آئے سمیدی جوی جاں پر سمیدی جوی نے پھر ساندار چھوڑ کے لاکھ اور 30 بول سکوائر لے کے اوپر سے گیند کو باؤنڈر لائن کے پار بیزتے ہوئے دمدار چھکا جڑا تو اسی اوور کی آخری گیند پر ان کے بالے سے لونگ آب کے اوپر سے ساندار ایک اور چھکا دیکھنے کو ملا تھا ٹیم نے یہاں پر 19 اوور تک کہ یہاں پر 200 رنوں کے پاس سکور کو پہنچا دیا لیکن اس کے بعد یہاں پر ایک اور دگڑا چھٹکا لگا تھا آخری اوور کی تیسری بول پر سمیدی جوی کے روپ میں جہاں پر دمدار کھوم میں اترے دے سرما نے ملر کے ہاتھوں سے ان کو کے چھوڑ کروا دیا چونکہ اپنی چھے بولوں پر چھوڑا رن بننے کے بعد چلتے بنے آخری میں چڑے جا پاری کو سمبال نے اترے جہاں پر آخری اوور کی پانچوی گین پر چڑے جا نے بھی ساندار شوڑ کے لا اور چوکے کے ساتھ اپنا خواتہ کھولا لیکن یہاں پر آخری وکیٹ بھی چڑے جا کے روپ میں گرا اور دیم نے دمدار پرپومنس کرتے ہوئے بیس اوور میں اپنے چھے وکیٹ ہونے کے ساتھ دی دو سو چھے رن بنا دیئے یعنی کہ یہاں پر دو سو سات رنوں کا ٹارگیٹ اب گجرا ٹائٹنز کی ٹیم کے سامنے رکھ لیا ہم بات کرے یہاں پر گجرا ٹائٹنز کی ٹیم کی پاری کی سنواز تھی تو اس ٹیم کی درکھ سے پاری کی سنواز کرنے ہوترے تھے کفتان سومنگیل تو ان کے ساتھ سے بریزمان ساہ جہاں پر سومنگیل نے کافی بیادرین پرپومنس کرتے ہوئے اور نے اوور کی آخری گین پر چھٹے کے ساتھ اپنا خاتا گلا تو اس کے بعد دوسرے اوور کی پہلی گین جو کی مصطفی جو ڈالنے آئے تھے بریزمان ساہ نے دمدار پرپومنس کیا ان کی گین کا ساندار آگاج کیا گین کو باؤنڈرین کے پار بیجتے ہوئے دمدار چھوکے کے ساتھ کھاتا کھولا تو اسی اوور کی پانچوی گین پر ان کے بالے سے آؤٹسائیڈ آب کی طرف ایک اور ساندار باؤنڈری دیکھنے کو ملی اور انہوں نے ایک اور چھوکا جڑ دیا تو اس کے بعد تیسرے اوور کی دوسری بول جو کی چاہر ڈالنے آئے تھے بریزمان ساہ نے ان کی گین کا بھی ساندار آگاج کیا اور ساندار چھوکا جڑا تو اسی اوور کی تیسری گین پر بریزمان ساہ کے والے سے ایک اور چھوکا دیکھنے کو ملا تھا لیکن یہاں پر اسی اوور کی پانچوی بول پر چاہر نے سومن گل کو چلتا کر دیا ان کو یہاں پر ال بی ڈبلیو کر دیا چونکہ آج کے مقابلے میں پانچ بولوں پر ماتر آٹھ ہی رن بنا سکے اور ان کو پیولین کی رہا دیکھنے پڑی تو اس کے بعد بریزمان ساہ کا ساتھ دنیں میدان پر اترے تھے سائی سودرسن چاہ پر سائی سودرسن نے ٹیم کو کافی بہترین فوم میں اترہ لیکن یہاں پر بریزمان ساہ کا ویکیٹ گیرہ پانچوے اوور کی تیسری بول پر چاہر نے ان کو یہاں پر دوسار تیس پانڈیا کے ہاتھوں سے کیچ آؤٹ کروا دیا چونکہ آج کے مقابلے میں سترہ بولوں پر اکیس رنوں کی ساندار پاری کھیلنے کے بعد چلتے بنے آخری میں یہاں پر بریزمان ساہ کا ساتھ دنیں میدان پر اترے ویجے سنکر چاہ پر ویجے سنکر نے بھی ساندار پرپومیس کرتے ہوئے چھٹے اوور کی دوسری بول پر چھکے کے ساتھ اپنا کھاتا کولا تو اس کے بعد بریزمان ساہ نے بھی ساندار شوٹ کھلے جہاں پر دمدار پرپوم میں اترتے ہوئے ساتھ اوور کی پہلی گیند پر سائی سودرسن نے بھی گیند کو باؤنڈ لائن کے پار بیجا اور دمدار چو کا جڑ دیا ٹیم کا سکور سات اوور تک پچاس رنوں تک پہنچ سکا تھا لیکن اس کے بعد ٹیم کو تیسرا تگڑا چٹکا لگا یہاں پر ویجے سنکر کے روپ میں آٹھ اوور کی تیسری بول پر میچیل سینڈنر نے ان کو یہاں پر میندر سنگ دھونی کے ہاتھوں سے کیچ اوٹ کروا دیا چونکہ بارہ بولوں پر ماتر بارہ ہی رن بنا سکے اور ان کو بھی پیولین کی رہا دیکھنی پڑی اس کے بعد سائی سودرسن کا ساتھ دنے میدان پر اترے ڈیویڈ میلر جہاں پر ڈیویڈ میلر نے بھی ساندار شروعات کری تھی چوکے کے ساتھ نووے اوور کی تیسری بول پر اپنا کھاتا کھولا تھا تو ان کے ساتھ سائی سودرسن نے بھی ساندار شروعات کے لے لیکن یہاں پر دمدار پوم میں چل رہے تھے میلر کو بھی پیولین کی رہا دیکھنی پڑی تھی باروے اوور کی پانچ ویگن پر جہاں پر دیس پانڈیا نے میلر کو چلتا کر دیا ان کو یہاں پر ریحان کے ہاتھوں سے کیچ اوٹ کروا دیا جو سولہ بولوں پر اکیس رنوں کی دمدار پاری کھیلنے کے بعد پیولین لوٹے تو اس کے بعد سائی سودرسن کا ساتھ دنے میدان پر اترے عجمت اللہ عمر جائی جہاں پر عجمت اللہ عمر جائی نے بھی بہترین پرپومنس کرتے ہوئے ٹیم کے سکور کو آگے پہنچا ہے لیکن یہاں پر ٹیم نے ساندار پرپومنس کیا لیکن تیرہ اوور تک ماتر سو رنوں کے پار سکور کو پہنچانے میں یہ ٹیم سپل رہی تھی لیکن اس کے بعد ٹیم نے اپنا پانچ ویگن پر پانچ ویگن پر جہاں پر دمدار پومنس میں اترے پتیرانہ نے سائی سودرسن کو یہاں پر سمیر رجوی کے ہاتھوں سے کیچ آؤٹ کروا دیا جو کہ تیس بولوں پر سیتیس رنوں کی ساندار پاری کھیلنے کے بعد پیولین لوٹے تو اس کے بعد عجمت اللہ عمر جائی کا ساتھ دنے میدان پر اترے تھے راہو تیوٹیا لیکن یہاں پر دمدار پومنس میں اترے عجمت اللہ عمر جائی بھی سولوے اوور کی دوسری بول پر دوسار دیس پانڈے کی گیند کا سکار ہوئے اور یہ بھی دس بولوں پر ماتر گیارہ ہی رن بنا سکے اور ان کو بھی پیولین کی راہ دیکھنی پڑی تو اس کے بعد ٹیم کا یہاں پر ساتھوہ بڑا ویکیٹ گیرہ تھا ستروے اوور کی دوسری بول پر مصطفی جو رحمان نے راسد خان کو بھی چلتا کر دیا جو کی آج کے مقابلے میں دو بولوں پر ماتر ایک ہی رن بنا سکے اور یہاں پر رویندرا کے ہاتھوں سے ان کو بھی کچھ آؤٹ کروا دیا یعنی کہ یہاں پر ٹیم کے ایک کے بعد ایک ویکیٹ گیرے اور سولہ اوور تک ہی ٹیم نے اپنے ساتھ ویکیٹ کھو دیئے تھے تو اس کے بعد چین نئی سپر کنگز کی ٹیم نے دمدار پرپومنس کرتے ہوئے اس مہاں مقابلے کو ایک بڑے سکور سے اپنے نام پر کیا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا گجرا ٹائٹینز کی ٹیم اس بار فائنل تک پہنچ پائی گی اپنی کیم تیرائے کومنٹ باکس میں جرور دے تھنیواد دوستو